اسلام علیکم کیا حالیں جی خیر خیریت سے ہیں ابھی کچھ لوگ آ جائیں گے جوائن کر لیں گے امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے زندگی اچھی گزر رہی ہوگی تو میں نے سوچا کہ ایک قوک سیشن کیا جائے ایک میٹنگ سے دوسری میٹنگ کے درمیان تقریباً میرے پاس ابھی اٹھارہ منٹ ہے سو بیسیکلی میں فالو کر رہا تھا پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو اور جو ان کا کل حشر ہوا ہے اور جس طرح پاکستان نے اپنا حشر کل کروایا ہے پراؤلپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں اور جو ریکارڈز بریک ہوئے ہیں یہ ایک منٹل اپروچ جو پاکستان کرکٹ ٹیم ایک عرصے سے فالو کر رہی ہے آخر کار اس کا خمیازہ انہوں نے بھکتا ہے ایک دیفنسیو اپروچ کا اور ایک ہی دن میں انگلینڈ نے پانچ سو چار انز جڑ دی ہے پاکستان کو اور ٹیسٹ میچ کو ٹی ٹوینٹی بنا کے کھیلا ہے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کا بھرکس نکال کے رکھ دیا انہوں نے اور رمیز راجہ صاحب آپ کدھر ہیں آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ خدا کی قسم اس طرح کی پچھیں تو کوئی بھی اپنی ہوم سیریز میں نہیں بنواتا اتنی فلیٹ وکٹ اتنی بری وکٹ اور اس کے سطح ضریفی یہ ہے کہ محمد عواز کو آپ نے نہیں کھلایا ہے عبرار کو آپ نے نہیں کھلایا ہے اور انہوں نے مار مار کے پاکستانی کھلاڑیوں کو مار مار کے ٹگنی کا ناچ نچوا دیا اور میں ابھی فالو کر رہا تھا سکور کو تو کیا ہوا کہ انہوں نے جس طرح کھیلا ہم اس سے بہت ہی برا کھیل رہے ہیں انہ سینس کے وکٹ تو کوئی نہیں گری لیکن وہی ٹپیکل اپروچ اسی طرح اپروچ مام اللہ کو رب دلہ شفیق کیوں لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے ہیں سنگل دبل سنگل دبل لگے ہوئے ہیں بارال میچ دیکھنے جانا چاہتا ہوں میں راول پنڈی کرکٹ سریڈیم میں لیکن جو حالات و واقعات ہیں مجھے نہیں لگ رہا کہ اس میچ میں کوئی دمخم ہے کوئی میچ ہوتا ہے ایکسائٹنگ ہوتا ہے کوئی وکٹیں گرتی ہیں کوئی گیند سونگ کر رہی ہوتی ہے کوئی گیند باؤنس کر رہی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ تو حالات ہی بالکل مختلف ہیں اتنی بری وکٹ بنائی پی سی بی نے کہ یقین کریں مجھے خود شرم آنے لگی ایز ایک ریکٹنگ سپورٹر کہ یار اتنی بری وکٹ بھی کوئی بنا سکتا ہے سو بہرحال یہ حالات و واقعات ہیں جی امید ہے آپ حریت سے ہوں گے ویکنڈ آپ کا شروع ہونے والا ہوگا اگر آپ دو دن کا ویکنڈ گزارتے ہیں تو میں جیسے کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں آفس کا کام کر رہا تھا اب ایک میٹنگ تھی اور یہ اگلی میٹنگ جو ہے وہ چار بجے سٹارٹ ہونے والی ہے تو میں نے سوچا کہ جب میں نے سکور دیکھا تو دس پندرہ منٹ کے اس گیپ میں میں نے سوچا کہ میں تھوڑی گپ شپ لگا کے کرکٹ کے حوالے سے بات کروں کوئی کامنٹ ہے تو آپ ضرور لکھئے گا میں پڑھ لوں گا آپ کا کامنٹ تین بندے اس وقت دیکھ رہے ہیں یقیناً ورکنگ ڈے ہے سب لوگ مصروف ہوں گے یہ سیشن جو ہے میں ریکارڈ کر کے پھر اس کو اپنے یوٹیب چینل پر ڈال لیتا ہوں اترواز میں لوگ جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں اور بعد میں اس پر کامنٹ کرتے رکھتے ہیں اور اگر آپ جو تین لوگ دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی آپ جائیں یوٹیب میں اور جا کے گپ شپ احمد بلال کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں دوسرا ادھر پاکستان کیا بورا حال ہے اور ادھر فیفا ورلڈ کپ میں زبردست قسم کے اپسیٹس ہو رہے ہیں اور زبردست اپسیٹ ہوا ہے کہ جرمنی باہر ہو گیا بیلجیم باہر ہو گیا اور اس کے بعد جپان جو ہے اس نے سپین کو بھی ارادی اور جرمنی کو بھی ارادی ہے تو اگر آپ سپورٹس لور ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت فیفا ورلڈ کپ جو ہے وہ قطر میں ایک نموڑ پہ آکے رک گیا ہے جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا کل سے اور پھر ایک زبردست جو ہے وہ میچ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے یہ تین خوش نصیب کون لوگ ہیں جو سے ہمیں دیکھنے ہیں پلیز اپنے نام تو لکھیں کومنٹ سیکشن میں اگر اب اگر آپ اپنے نام رکھی لیا ہے تو ہمیں بتائیں تو صحیح اور ہیلو آئی کر لیں اور باقی سب خیر خریت ہے ہمارے انڈ پہ راول پنی اسلام آباد کا موسم بہت تھنڈا ہے یہ میرا آفس جہاں میں بیٹھا ہوں اس وقت یہ بھی بہت تھنڈا ہے میرا دل کر رہا ہے کہ یہاں پہ ایک ہیٹر ہونا چاہیے تاکہ تھوڑا سا فیل ہو کہ آپ وارم فیل کریں ڈل تیوی عمر کے ساتھ تھنڈ بھی زیادہ لگنے لگ جاتی ہے کیا خیال ہے ٹھیک ہے کہ نہیں باقی ریڈیو شو جاریو ساری ہے گپشہ بد احمد بلال سنو ایٹی نائن پوائنٹ فور پہ ہر سنڈے کو اس کے ریکارڈنگ بھی میں اپنی یوٹیوب چینل گپشہ بد احمد بلال پہ نیکسٹ جو ہے وہ پوسٹ کر دیتا ہوں اور آپ لوگوں سے میری یہی گزارش ہے کہ اگر آپ ریڈیو شو نہیں سن پاتے لائب تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو یوٹیوب پہ جا کے آرام سے سن سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے شوٹس بھی بناتا رہتا ہوں بہت ساری چیزیں کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں گھنگتے رہے ہیں اپنا کیمرہ اور مائک جو ہے وہ ساتھ رکھیں اور لوگوں کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلیں اور بہت عرصے بعد ایک ایسا لائب سیشن ہم کر رہے ہیں جہاں پہ بالکل وال پہ خاموشی ہے اور کوئی بندہ بولنے کو تیار ہی نہیں ہے ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ شادی شدہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ شادی شدہ لوگ ان کی بولتی جو ہے وہ اکثر بندی ہوتی ہے کیونکہ وہ خاموش ہو جاتے ہیں خاص طور پر مرز ازراد جب ان کی شادی ہوئیتی تو پھر وہ اتنا ہی بولتے ہیں جتنا ان کی اہلیاں نے ان کو اجازت دیوی ہوتی ہے سو میں اس میں شامل اس لیے نہیں ہوں کہ مجھے بچپن ہی سے بولنے کی بہت عادت ہے اور میری جو اہلیاں ہیں وہ اتنا نہیں بولتی تو اس لیے مجھے بولنا پڑتا ہے بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے اور آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ واحد کام ہے جو میں کسی بھی وقت کہیں بھی وقت بیٹھ کے کر سکتا ہوں گو کہ زیادہ بولنے والوں کو سخت ناپسند فرمایا گیا ہے بہت سارے لوگوں نے لیکن پھر بھی کوئی حرج نہیں ہوتی اچھی بات کندے کو کر لینے چاہیے پاکستان کرکٹ ٹیم سے میں سخت مایوس ہوں جس طرح عمران خان جو ہیں وہ نیوٹرل سے اس وقت مایوس رہے کیونکہ نیوٹرلز نے ان کا ساتھ نہیں دیا اس طرح پاکستان کرکٹ ٹیم سے میں اتنا ہی مایوس ہوں جتنا ہمارے خان صاحب جو ہیں نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے تو وہ اس طرح ہی میں بھی پاکستان کرکٹ ٹیم سے کافی مایوس ہوں آج جس طرح کی انہوں نے وکٹیں بنا گیا اور اپنا پھینٹی لگوائی ہے انگلینڈ کو ستنہ سال بعد بلواتے یہ کرنا تھا تو آپ نہ ہی بلواتے اصد محمود صاحب ہے نائس ٹو سی ایو احمد بلال بھائی بہت بہت شکریہ اصد محمود صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ امید کی پہلی کرن ثابت ہوئے پچھلے کافی دیر سے میں بولی جارہا ہوں لیکن آپ واحد آدمی ہیں جنہوں نے جو ہے کچھ لکھنے کی زہمت گواہ رکھی ہے سو یہ سیشن پڑھا رہے گا آپ اس کو کسی بھی وقت فیس بک اور یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں اور جب بھی آپ دیکھیں ابھی دیکھنے یا کبھی بعد میں دیکھیں تو پلیز اگر آپ نے میرا چینل گپشا بھید احمد بلال سبسکرائب می کے یوٹیوب پہ ضرور کیجئے گا اور گپشا بھید احمد بلال سے میں تھوڑے بہت ٹک ٹاک ٹک ٹاک نے نا یوٹیوب سے زیادہ ویورشپ حاصل کر لیا لیکن اب اچھی بات یہ کہ اس پر اچھا کانٹنٹ بھی بننے لگے پہلے تھے لوگ چیپ سٹر سے آ جاتے تھے گانے پہ ووک کر لی ولپسنگ کر لی لیکن اب اچھا کانٹنٹ بھی فود ولاغنگ بھی اور بھی ایڈز بھی کافی کچھ اچھا ہو رہا ہے سو وہاں پہ بھی ہم تھوڑا تھوڑا ایکٹیو اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ جان نے بالکل صحیح کہا تھا کہ حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی شوق میں کچھ نہیں گیا شوق کی زندگی گئی تو اب انشاءاللہ یہ جو اپنے اچھے اچھے چھوٹے چھوٹے پیار پیارے شوق ہیں ان کو آپ بھی پورا کریں اور میں بھی پورا کریں دیکھیں میں یہ بات آپ کو وسوق سے بتانا چاہتا ہوں کہ میں مانگ نہیں آیا لیکن مجبوری ہے جس طرح گزشتہ چوبیس سالوں میں آپ نے میرا ساتھ نبایا ہے اس طرح آپ ابھی بھی نبا رہے ہیں میری ویڈیوز دیکھ کے تو یقین کریں کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا ایک ایک ویڈیو جو ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا سو بہت بہت شکریہ آپ کے دیکھنے کا اور دیکھتے رہیں اور اپنی فیڈ پیک سے آگاہ کرتے رہیں اور ہمارے ساتھ رہیں ہم آپ سے گاہے بگاہے اس طرح ہی جب جب موقع ملتا رہے گا گب شکل کی پھلکی لگاتے رہیں گے اور آپ کو محسوس کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیں بہت سارا خیال رکھیں